السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو ایک خلافت راشدہ حصہ دو دعوت مصطفی اعتراض ایک سو تیرہ کا جواب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد خلافت ابو بکر حصہ دوام شیعہ کا طرز فکر رکھنے والوں کا یہی تو الزام چلا آ رہا ہے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلافت علی کے پہنچانے پر معمور تھے اور بقول ان کے کہ آیت بلغ ما انزل علیکم ربک جو کچھ تجھ کو اللہ کی طرف سے حکم پہنچا ہے وہ پہنچا دے فائدہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی معینے کے لئے نازل ہوئی تھی کہ خلافت علی کی بابت جو تجھے حکم دیا گیا ہے وہ لوگوں کو پہنچا اگر تو نے نہ پہنچایا تو گویا تو نے نبوت کی تبلیغ اور اس کا حق ادا نہیں کیا فائدہ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے ضروری کام سے جس کا ارشاد جناب باری تعالیٰ سے پہنچا ہوا تھا جس کے نہ کرنے پر تمام نبوت کی تبلیغ کلعدم ہوتی تھی ایسے اہم حکم کو آپ نے لکھوانے میں تساہل کیوں فرمایا اگر اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت مانے تھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صلح کے مخالف تھے بلکہ زور زور سے اس مخالفت کو نیک نیتی سے ظاہر کرتے رہے مگر اس نازق موقع پر جہاں ایک طرف کفار کا حجوم ہے اور دوسری طرف خود صحابہ بھی رنج و ملول بیٹھے ہیں اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ ہوئی جبکہ انتقال پر ملال کے وقت و تمام جانسار صحابہ حاضرین خدمت تھے اور اہل بید بھی سب ہی حاضر تھے اس کے باوجود حضرت اقدس روح فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر کا اس قدر اثر ہوا کہ حکم الہی کی تبلیغ جیسے منصف سے خاموش ہو گئے ہمارے خیال میں اہل تشریق کا ایسا گمان شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں بدگمانی پیدا کرنے کا موجب ہے یعنی اس بقواسی بحث کے ذریعے اہل تشریق یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور حضرت عمر سے خائف رہا کرتے تھے علاوہ عظی شیعوں کی طرف سے اس دعوے پر کہ حضرت علی کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی وسیعت فرمائی تھی اور دلیل کے طور پر ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کند مولاہو فعلی مولاہو یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے چونکہ عظی صلی اللہ علیہ وسلم سب امانداروں کے مولا ہیں اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو بھی سب کے مولا ہیں اور مولا کے معنی حاکم اور امیر کے ہوتے ہیں اسی حدیث کا تطیمہ وہ الفاظ ہیں جو فاروق عظم کی طرف سے روایت کیے جاتے ہیں کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہو فعلی مولاہو سن کر انہوں نے خواہا تھا اے ابو الحسن علی مرتضی تجھے مبارک ہو کہ تُو میرا اور حریماندار کا مولا ہو چکا لیکن بغور دیکھا جائے تو اس سے بھی شیعوں کا مدہ ثابت نہیں ہوتا اس لئے کہ حضرت علی ہی کو حق کے خلافت تھا اور حضرت ابو وکر صدیق اور عمر فاروق وغیرہ نے خلافت علی کو معاذ اللہ ظلم سے خصب کیا ہے جس کی وجہ سے مورد عطابِ الہی ہو گئے وغیرہ وغیرہ کیوں کہ اس حدیث میں جو مولا کا لفظ ہے جس پر سارا مدہ رہے اس کے معینی دوست اور محب خالص کہیں نہ کہ حاکم اور امیر کے چنانچہ آپ نے خاص اپنی ذات ستودہ کی صفات کی نسبت بھی فرمایا ہے یعنی جب تک میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں اور مجھے تم اپنی اولاد اور اماباب اور تمام جہاں کے لوگوں سے زیادہ پیارہ نہ سمجھو گے مسلمان نہ ہو گے نیز اسی حدیث میں منکنتو مولاہو کے آخر میں بروایت امام احمد ابو یعلا اور تبرانی کی الفاظ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منکنتو مولاہو فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا اے اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے دشمنی کر اور اس کو مبغوظ رکھ اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق وسیعت نہ فرمائی تھی بلکہ اخلاص اور محبت کے متعلق تھی جو ہم کو بھی منظور ہے کیونکہ موالات کے مقابلے میں آپ نے معداد کا لفظ فرمایا ہے پس جو اس مقابلے کا مفہوم ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ حضرت علی سے عداوت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوظ ہیں جس پر ہمارا بھی اتفاق ہیں اس سے بڑھ کر اس معینی کا قوی قرینہ بلکہ ٹھوز دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے مراد صرف وسیعت محبت تھی نہ کہ وسیعت خلافت واقعہ بیعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرماتے ہی انصار مدینہ نے ایک الگ مجلس مناقد کر کے امیر بنانے کی تجویز پیش کی جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خبر سنتے ہی معا ابو عبیدہ یعنی امین امت کے وہاں برسر موقع پر پہنچے دیکھا کہ مباحثہ گرم ہے انصار کا ارادہ ہے کہ اہل مدینہ میں سے امیر مقرر ہو ان صاحبوں کے سوال و جواب کرنے کرانے پر آخر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مننا امیر ومنکم امیر یعنی ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے حدیث نبی پیش کی الائمت من قریش یعنی امارت اور امامت قریش ہی میں ہیں جب سب انصار کی روبرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی تو کسی کو اس سے انکار کی جرات نہ ہوئی اور آخر خار فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انصار کے مقابلے پر حدیث پیش کر کے ان کے دعوے کو توڑا اسی طرح کسی صحابی نے اسی طرح کسی صحابی نے انصار سے یا مہاجرین سے انصار سے یا مہاجرین بلکہ اہلِ بیعت میں سے کسی نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ حدیث کیوں پیش نہ کی کہ آپ تو یوں ہی خلیفہ بنا دئیے گئے ہیں حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ مرتضی کے لئے وسیعت اور تاقید فرمائی ہوئی ہیں اور آپ دونوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاحبین سے تو علی سے حضرت رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیعت خلافت کی ہوئی ہے بلکہ مبارک بات بھی دی ہوئی ہے پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ خلافت کے مدعی ہوں اور تو اور عیمہ اہل بیعت اور خاندان بنی حاشم نے بھی اس دلیل کو معلوم نہیں کیوں پیش نہ کیا گیا حالانکہ یہ ایسی قوی دلیل تھی کہ اس دلیل کے سامنے کسی کی چونچرہ چل ہی نہ سکتی تھی کیونکہ ہزاروں آدمی اس کے گواہ موجود تھے مگر سچ تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی روایت ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے دعوت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا وَأَنظِرْ أَشِّرَتَقَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبوں عزیزوں کو خبردار کرو ذرا سوچئے آج بھی کسی کو اگر حکم ہو کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو کوئی پیغام پہنچا دو تو وہ اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ کونسا اختیار کرے گا آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھرانے یعنی بنو حاشم کی دعوت کا احتمام فرمایا چالیس کے لگ بگ آدمیوں کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرنی چاہی لیکن ابو لہب کی بقواس نے اس کا موقع ہی نہ دیا اور مجلس ویسے ہی برخواست ہو گئی سوچئے کتنی دلشکنی اور کتنی مایوسی کا سامنا حضور کو ہوا ہوگا لیکن دائے اللہ کے لئے مایوسی کا کیا سوا پھر تو دوبارہ احتمام فرمایا دوبارہ دعوت فرمائی اور پھر کھانا کھلایا روایت ہے کہ بھرے مجمع میں صرف ایک نوجوان ایسا نکلا جس نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا غور کیجئے کہ اللہ کا رسول اپنے خاندان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے لیکن کوئی ایک شخص بھی ٹس سے مس نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سے اپنے تھے ان دونوں دعوتوں کا حاصل تو سیفر ہی رہا ایسے ہی مواقع تھے جن پر وحی الہی تسلی اور تشفی کے لئے اترتی تھی وَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اور وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ یعنی جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے اسے برملہ اور علی العیلان پہنچا دے آپ نے وقت کے ریواج اور دستور کے مطابق کوہِ صفہ پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا وَأَسْبَاحَ یعنی لوگوں خطرہ در پیش ہے فوراں جمع ہو جاؤ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پہاڑی کا واز ارشاد فرمایا اے معاشرِ قریش اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اخب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے سب نے کہا کیوں نہیں جبکہ عام نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے تب آپ نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا لوگ سخت برہم ہوئے اور کہتے ہیں کہ اسی موقع پر ابو لہب نے کہا تب بل لکا الیہازہ جماعتنا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیا اسی لئے تم نے ہمیں جماع کیا تھا جس پر سورہ لہب نازل ہوئی کہ آت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ ابو لہب کے ٹوٹ چکے فائدہ لیکن ابو لہب کے ہاتھوں کا ٹوٹنا تو ابھی عالم عمر میں تھا عالم واقعہ میں اس کا ظہور تو بہت بعد میں ہوا اس وقت جو صورت بالفعل موجود تھی وہ تو یہی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا اندھو اور بھیروں کے سامنے اپنی دعوت پیش فرما رہے تھے جس کا قبول کرنے والا کوئی نہ تھا پہاڑی کے اس وعاظ کا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصل دلیل دائی کی صداقت اور امانت کا اور عام اقرار ہے جو سوسائٹی میں موجود تھا اور مقام نبوت کی وضاحت کے لئے موقع اور محل کے اعتبار سے بہترین تمثیل پیش کی گئی ہے کہ جیسے بلندی پر کھڑا ایک شخص دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ پستی میں کھڑے لوگ دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے حکم ہوا اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کرو تم ہماری نگاہوں میں ہو اعتراض نمبر اکسو تیرہ اسلامی ممالک سلفی اور دیگر اہل علم کا یہ اعتراض کہ دعوت اور تبلیغ والے گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں جواب ہم نے گزشتہ قسطوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا تھا کہ دعوتی کام کی بنیاد اصول ہے یعنی توحید اور عبادت کی دعوت یعنی یقین کو درست کرو اور عامال کو درست کرو عقیدے اور ایمان میں فقہائے اربعہ حتی کے اہل زواہر سلفی بھی ایک پلیٹ فارم پر ہیں یعنی عقیدے میں سب کے سب متفق ہیں بگیر کسی اختلاف کے تبلیغ والے فروعیات یعنی فقہی مسائل کا ذکر بھی نہیں کرتے اس لیے کہ سارے مسلکوں کے مسلمان تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اگر فروعیات کی دعوت دینے لگ جائیں تو سب مسالک والے آپس میں لڑ پڑتے اور تبلیغ میں چل نہیں سکتے تھے تبلیغ والوں کی دعوت مسائل سے یقلخت پاک اور صاف ہے مفتی صحیح صاحب پالنپوری دعوت و برکاتم ہر موقع پر یہی تو تانے اور تنس کے تیر برساتے نہیں تھکتے کہ سو سال ہو گیا تبلیغ والے ابھی تک فضائل میں فسے ہوئے مفتی صاحب اور دیگر سلفیوں کے اس طرح کے اعتراضات بجا ہیں اس لیے کہ تبلیغ والوں کا یہ انوان ہی نہیں ہے ان کے بیان مسائل سے خالی ہوتے ہیں اسلامی ممالک اور موڈن ذہنیت والوں کی یہی پریشانی ہے کہ یہ لوگ اسلام کو صرف مسجد اور میڈیا کے لیکچروں کے حد تک محدود بیکھنا چاہتے ہیں اور باہر کے زندگیوں میں یہود و نصارہ کی طرح مرووجہ موڈن زندگی جینے کے عادی ہیں اور اسی زندگی کو رواج دینا چاہتے ہیں تاکہ دیگر اقوام کی نگاہوں میں محبوب بنے رہیں اور موڈن اسلام پیش کریں ان نفس کے ماروں کو سنت حضم نہیں ہوتی اور تبلیغ و دعوت کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اس دعوتی محنت کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت اور ایک ایک مبارک طریقے کو ساری دنیا میں زندہ کرے اور ایک ایک کلمے والے کی زندگی کو ان مبارک سنتوں اور طریقوں سے سمارے اور معمور اور آباد کرے اسلامی ممالک کے قاضیوں اور مدارس اور یونیورسٹیز یونیورسٹیز کے اہل علم پر یہ اقد دعوت کھل نہیں رہا جہاں موجے ہی موجے ہوں وہاں ساحل نہیں ہوتا جہاں پر عقل ہوتی ہے وہاں پر دل نہیں ہوتا ارادہ کر لیا سو مرتبہ تر کے تعلق کا مگر دل ہے کہ وہ اس بات پر مائل نہیں ہوتا دعوت کا اقدہ مشکل کسی سے حل نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمارے قلوب کو دعوتی کام کے لئے منشرے فرمائے اور انسانیت کی عموم کی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ آمین وآخر دعوانا انسانیت کی عموم کی